السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کا ہم نے کلاس لیا تھا پیگمنٹیشن پر ہم نے کلاس لیا تھا پیتولوجیکل پیگمنٹیشن اور اس میں ہم نے دو ٹائپز کیے تھے ایکزوجینس اور انڈوجینس پیگمنٹیشن اور پھر اس میں ہم نے ایک پیگمنٹ کیا تھا جس کو میلنیم کہتے ہیں تو میلنیم پر ہم نے بات کی تھی تو آج یہ دوسرا پارٹ ہے پیگمنٹیشن کا دوسرا لیکچر ہے پارٹ بھی ہے اور اس میں دو تین اگزامپل آج ہم پڑھیں گے ایک اگزامپل جو ملنی تھا وہ ہم نے پہلے لیکچر میں ہی اس کو کیا تھا سو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا جو دوسرا ٹائپ ہے ہیموسائٹرین سے سو ہیموسائٹرین کیا ہے ہیموسائٹرین ایز دی انسالوبل سٹور پوم آف آئیرن ان میکرو پیجز باؤنڈ ٹو فیرٹین سٹور پوم کیا ہے ہیموسائٹرین جو کہ ہے یہ انسالوبل سٹور پوم ہے آئیرن کا ہیموسائٹرین ایز دی انسالوبل یہ انسالوبل سٹور پوم ہے آئیرن کا ٹیک ہے آئیرن کا ان میکرو پیجز کہا پر میکرو پیجز میں باؤنڈ ٹو فیرٹین اور یہ وہاں پر فیرٹین کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے باؤنڈ ٹو فیرٹین ہیموسائٹرین جو کہ ہے یہ ایک انسالوبل سٹور پوم ہے آئیرن کا میکرو پیجز میں آجا یہ باوڈی کے مختلف ٹشوز میں سٹور ہوتا ہے ٹیک ہے نا لیکن موسٹی یہ میکرو پیجز میں سٹور ہوتا ہے ٹیک ہے نا میکرو پیجز میں سٹور ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ڈیپنیشن میں ورڈ میکرو پیجز میکرو پیجز میں سٹور ہوتا ہے ٹیک ہے ہیموسائٹرین بناتا ہے ایرن کہاں سے آتا ہے تو ایرن کہاں سے آتا ہے ایرن کیلئے کیا سور سے سورس اف آئرن ایز یوزولی ہیمو گلوبین یعنی ہیمو گلوبین ہے ایرائزنگ پرام ہیمو لائسس اور ہیمو گلوبین کہاں سے آتا ہے ہیمو لائسس تو جب بھی آر بی سیز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جس کو ہیمولیسس کہتے ہیں جب بھی ہیمولیسس ہوتی ہے تو ایز ای ریسلٹ آف ہیمولیسس ہیمو گلوبین جو کہہے یہ ریلیز ہوتا ہے آر بی سی سے آر بی سی سے ہیمو گلوبین ریلیز ہوتا ہے اور اسی ہیمو گلوبین سے جو کہہ ہے پر آئرن حاصل ہو جاتا ہے آئرن تا سورس کیا ہے یہ آئرن پھر جو کہہ کہہ ہو جاتا ہے یہ اس میکرو پیجز میں انسلوبل فارم میں یہ سٹور پڑا رہتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہیمو سائیٹری جب بھی ہیمالیسز ہوتی ہے ربیسیز کی ہیمالیسز ہیمالیسز کیسے کہتے ہیں ہیمالیسز کی The Breakdown Of RBCs Red blood cells تو اس کو ہیمالیسز کہتے ہیں جب بھی ربی سیز کی ہیمالیسز ہوتی ہے تو ہیمو گلابین ریلیز ہوتا ہے اور ہیمو گلابین سے آئیرن ریلیز ہوتا ہے اور یہ آئیرن پھر میگرو پیجز میں سٹور پڑا ہوتا ہے انسالوبل ٹوام میں اور اب اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ جو آئرن ہوتا ہے ہیموسائٹرین ہوتا ہے یہ باڈی کے مختل ٹیسیز میں ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ میکرو پیجز میں آخر ہوتا ہے میکرو پیجز میں سٹور ہو جاتا ہے اس لئے دیپینیشن میں ہم نے میکرو پیجز ورڈ یوز کیا ہے دسٹرکشن آف ایراتروسائٹس اکرز اب یہ ہیمالیسیز کی بات کر رہا ہے دسٹرکشن آف ایراتروسائٹس ایراتروسائٹس جو کہ یہ آر بی سیز کا دوسرا نام ہے اس کو آر بی سیز بھی کہتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو ایراتروسائٹس بھی کہتے ہیں تینوں نام ہے سو آر بی سیز ایراتروسائٹس یا ریڈ بلیڈ سیلز کی جو دسٹرکشن ہوتی ہے ڈسٹرکشن آف ایریتروسائٹس یا آر بی سیز یا ری بلیٹ سیز سو ڈسٹرکشن آف ایریتروسائٹس آکرس انڈیپرنٹ ہیمو پیرسیٹک جیز اچھا ہیمالیسیز کیوں ہوتا ہے ایریتروسائٹس کی بریک ڈاؤن کیوں ہوتی ہے تو ایک تو نارملی آر بی سیز کا جب جو لائف سپین ہے ٹھیک ہے نا سکس تو سیون ڈیز یا آر بی سیز کا جو ٹائم ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی بریک ڈاؤن پر ہوتی ہے ایک تو نارمل ہے ایک پیتولوجیکل بھی ہے ٹھیک ہے نا ہیمالیسیز کچھ ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے کونسے ڈیزیز ہے تو ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز میں ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز کیسے کہتے ہیں ایسے ڈیزیز جس میں ہیمو پیرسیٹک آکے ایک کرتا ہے ہیومن باڈی پر ہیمو پیرسیٹک کا کیا مذہب ہے ایک ایسا پیرسیٹ جو ہمارے آر بی سیز کو ٹارگیٹ کرتا ہے جو آر بی سیز کی رپچرنگ کازد ہوتی ہے ایسے ڈیزیز جس میں پیرسیٹ اٹیک کرتا ہے اور اس ڈیزیز میں آر بی سیز یا ریڈ بلٹ سیلز کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز کو کہتے ہیں اگر میں آپ کو اس کا ایکزامپل دے دوں تو اس کا ایکزامپل ہے ملیریا ایک سادہ سا اور سان ایکزامپل اس کا ملیریا ہے کیونکہ ملیریا میں بھی جو کہ آر بی سیز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو جب آر بی سیز کے اس طرح کی ڈیزیریز میں آر بی سیز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو اس دوران آر بی سیز میں موجود ہیمو گلوبن ریلیز ہو جائے گا اور اس سے آئرن ریلیز ہو جائے گا تیکن آورو آئرن جو کہ پیرو سٹور پام میں میکرو پیجز میں ہوگا اور یہ اب ہیموسائیڈری میں کنوٹ ہو جائے گا سو آر بیسیز کی ڈسٹرکشن کچھ اس طرح کی ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز ہے جس میں آر بیسیز کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے آر یا دوسرا ایسا کونسا کنڈیشن ہے جس میں ہیمالیسیز اکر ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہو گیا ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز ہے آر یا ایک دوسرا بھی ایسا کنڈیشن ہے جس میں آر بیسیز کی ڈیزیز کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے اور وہ کونسا ہے یا اس طرح بھی ہوتا ہے جب بلڈ جو کہ ہے یہ بلڈ ویسل سے باہر اسکیپ ہو جائے باہر چلے جائے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیمریج ہیمریج یا بلیڈنگ ہوتی ہے ہیمریج یا بلیڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل کی رپٹنگ کی وجہ سے یا بلڈ ویسل میں انجری کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بلڈ جو کہ ہیں یہ ویسل سے باہر جاتا ہے اسکیپ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیمریج اس کو کہتے ہیں یا بلیڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہیمریج یا بلیڈنگ میں بھی جو کہ ہیں یہ ہیمالیسیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور ہیمالیسیز ہوتی ہے آر بیسیز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اور یا ایک ترڈ ایک تیسرا بھی ایک ایسا کیس ہے جس میں آر بی سیز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے یا جس میں ہیمالیسز ہوتی ہے اور تیسرا کیس کون سا ہے آر ون بلٹ سٹیگنیٹ اینڈی بلٹ ویسل یا بلٹ جو کہ یہ بلٹ ویسلز میں سٹیگنیٹ ہو جاتے ہیں سٹیگنیٹ کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی بلٹ یا واتر وغیرہ جب اس کی فلو ہوتی ہے اور اس کو راستے میں کوئی روکاوٹ آ جاتا ہے سٹیگنیٹ سٹیگنیٹ کا مطلب ہے روکاوٹ آنا سم میں رکاوٹ جب آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں سٹیگنیٹ سم سو اگر اس طرح کے بلڈ ویسلز میں کوئی رکاوٹ ہو جس کی ذریعے سے بلڈ جو کہ ہیں یہ آسانی سے فلو نہیں کر سکتا ہے تو اس طرح کے کنڈیشن کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں کنجیشن اس کو کہتے ہیں کنجیشن بلڈ کنجیشن اس کو کہتے ہیں بلڈ ویسلز کنجیشن اس کو کہتے ہیں سو این تینوں کنڈیشن میں چاہیی ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز ہو ہیموریج ہو یا کنجیشن ہو تو یہ تینوں جو کہ ہیں یہ ہیمالیسز کارس کرتے ہیں اگر اس طرح کے ہیمو پیرسیٹک ڈیزیز ہو یا اگر ہیموریج ہو ہیموریج کیا ہے بلیڈل جس میں بلڈ ویسلز بلڈ جو کہ ویسلز سے باہر جاتا ہے کسی انجری کی ہو جاسے یا اگر بلڈ ویسلز کی کنجیشن آ کر ہو جائے بلڈ صحیح پلو نہیں کرتا ہے کیونکہ سامنے اس کو کوئی بلڈکیج آ رہا ہے راستے میں تو جب کنجیشن ہوتی ہے تو ان تینوں کنڈیشن میں جو کہ کیا ہوتا ہے ہیمالیسز اکر ہوتی ہے یہ تینوں کنڈیشن جو کہ ہے اس کی وجہ سے ہیمالیسز اکرنگ ہوتی ہے ہیمالیسز ٹھیک ہے اور جب ہیمالیسز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوجاتا ہے کہ ہیمو گلوبنگ جو کہ یہ ریلیز ہو جائے گا اور ہیمو گلوبنگ کی وجہ سے اس کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے آئرن جو کہ یہ ریلیز ہو جائے گا اور یہ آئرن پر ڈیپرنٹ ٹیشوز میں انکلوڈنگ میکرو پیجز بھی اس میں تو اس میں سٹور ہوتا ہے اور نو آئرن کے اس شکر کو کہتے ہیں ہیمو سائیڈرین اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ایزی اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے سو اگین ونس اگین آئی ریپیٹو ہیمو سائیڈرین اس دی انسولوبر سٹور فرم آف آئرن ان میکرو پیجز باؤن ٹو فیرٹین دی سورس آف آئرن اس یوزولی ہیمو گلوبنگ ارائزنگ پرام ہیمو لائسیس یعنی ہیمو لائسیس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے ڈسٹرکشن آف ایرتروسائیڈ جس کو ہیمالیسیس کہتے ہیں ڈسٹرکشن آف ایرتروسائیڈ کو ہیمالیسیس کہتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اور بلڈ اسکیپس پرام دی بلڈ ویسل فر ایزمپل ہیمریج جس کو کہتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے اور بلڈ سٹیگنیٹس ان دی بلڈ ویسل جس کو بلڈ کانجیشن کہتے ہیں تو اس طرح کی حالات میں کیا ہوتا ہے ہیمالیسیس اکر ہوتا ہے سو نیکس لیٹ کی طرف جاتے ہیں والنگ ہیمالیسیس ہیمو گلوبنگ بیسوسی ایٹس ایم تو ہیم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہیمالیسیس ہوتا ہے ہیمالیسیس تو اس دوران جو ہیمو گلوبن ہے یہ بریکڈاؤن اس کے ہو جاتی ہے یہ ڈیسسیڈ ہو جاتا ہے دو چیزوں میں انڈیورنگ ہیمالیسیس جب ہیمالیسیس ہوتی ہے آر بیسیس کی بریکڈاؤن ہوتی ہے بلڈ کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو اس دوران جو ہیمو گلوبن ہے آر بیسیس کے اندر ریپلنڈ سیلز کے اندر جو ہیمو گلابین ہیں یہ دو چیزوں میں دیسیٹ ہو جاتا ہے یا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک جو کہ ہیم ہے اور دوسرا ہے گلو بین تو ان دونوں سے چونکہ اربیسیز بنتا بھی ہے تو جب اربیسیز کی بریکڈاؤن بھی ہوتی ہے تو ان سے واپس یہ دو چیزیں بن جائیں گے ایک کو کہتے ہیں ہیم اور دوسرے کو کہتے ہیں گلو بین پروٹین اصل میں جو ہیم ہے یہ آئرن ہوتا ہے اور جو گلو بین ہے یہ اصل میں پروٹین ہوتا ہے پروٹین جو پھر جو ایمینویسٹ سے بنا ہوتا ہے اور یہ جس کا ان دونوں میں جو ہیم ہے ہیم یہ ہیم پارٹ جو کہ ہے اس کو میکرو پیجز جو کہ یہ لے جائے گا اس کو میکرو پیجز لے گا انگل کرے گا اور اس میں جو آئرن ہوتا ہے یہ سٹل فیرسٹٹ میں ہوتا ہے آئرن ایز سٹل ریمین سو این ایڈس فیرس سٹیٹ تو فیرسٹ جو کہ ہمارے ساتھ دو سٹیٹ میں ہوتا ہے دو کیونکہ محتاط ایک کو کہتے ہیں فیرس اور دوسرے کو کہتے ہیں فیرک دوسرے کو کہتے ہیں فیرس میں کیا ہوتا ہے فیرسٹ فیرسٹٹ میں جو کہ ہے آئرن کا جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے وہ پلس ٹو ہوتا ہے پلس ٹو یعنی کیٹائن پلس ٹو ہوتا ہے ڈائیو ویلنٹ اس کو کہتے ہیں ڈائیو ویلنٹ کیٹائن اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس میں پلس ٹو اس میں پلس ٹو جو کہ اس میں آئرن کا اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چونکہ آئرن پر پاسٹیو چارج ہوتا ہے تو اس اس کو کیٹائن کہتے ہیں اور پھر اس طرح کے جس پر پلس ٹو چارج ہو ولنسی اس کا پلس ٹو ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں جبکہ اس کا ایک دوسرا فutation بھی ہے فیرس کے علاوہ دوسری کو کہتے ہیں فیررک سٹیٹ آئیرن کا ایک دوسرا سٹیٹ بھی ہے بھی ہے جس کو کہتے ہیں فیررک سٹیٹ تو فیررک میں پھر کیا ہوتا ہے فیررک میں جو کہے ہیں پھر ایک سٹیٹ ру پلس فیررک میں اس کو پھر ٹرائی ویلنڈ کے ٹائن کہتے ہیں فیرک میں پھر اس کو ٹرائی ویلنڈ کے ٹائن اس کو کہتے ہیں ٹیک ہے تو یہ تو آئرن کے دو سٹیٹ ہوگے تو ان دونوں سٹیٹ پر سے ہیمو گلابن میں یا ہیم پارٹ میں کون سا سٹیٹ ہوتا ہے آئرن کا تو فیرس سٹیٹ ہوتا ہے مطلب اکسیدیشن سٹیٹ یہاں پر بلس ٹو ہوتا ہے بلنسی بلس ٹو ہوتی ہے ٹیک ہے نا اچھا فالنگ ہیمالیسی ہیمو گلابن دیسٹیٹس اینٹو ٹو پارٹ ونہیس کارڈ ہیم ونہیس کارڈ ہیم ونہیس کارڈ گلو بین پروٹین ونہیس کارڈ ہیم پارٹ اور ان دونوں میں یہ ہیم پارٹ ہی ہے جو میکرو پیجز اس کو لیتا ہے جس میں آئرن سٹیٹ میں ہوگا ٹیک ہے سو اگر ایمالیسی ہیمو گلابن دیسٹیٹس اینٹو ہیم اور گلابن اور انہیس کارڈ ہیم پارٹ دیسٹیٹس اینٹو ٹو پیجز دیسٹیٹس اینٹو ٹو پیجز سو نیکپلیٹ کی طرف جاتے ہیں اب یہ ہیموسائیٹرین ہو گیا ٹیک ہے نا یہ پیگمنٹس میں آتا ہے ٹیک ہے نا تو وہ بھی جو کہ باز وقت ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے تو پیگمنٹیشن ہیموسائیٹرین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اب تیسرا میلانین ہو گیا ہیموسائیٹرین ہو گیا ایک تیسرا ایک پیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے بیلروبین یہ بھی باڈی میں پیگمنٹیشن کاس کرتا ہے سو بیلروبین ایز دی یلو بیلروبین ایز دی یلو بائل پیگمنٹ فام فرام ہیمو گلابین بیلروبین کیا ہے یہ ایک یلو کلر میں پیگمنٹ ہوتا ہے یلو کلر میں اس سے پہلے بھی یہ کہ اس کا کلر یلو ہوتا ہے ٹیک ہے اور یہ ایک بائل پیگمنٹ ہے بائل پیگمنٹ بائل پیگمنٹ کا کیا مذہب ہے یعنی یہ بائل میں موجود ہوتا ہے بائل میں ہوتا ہے بائل کیا ہے یہ جوس ہوتا ہے جو گال بلیڈر میں سٹور ہوتا ہے اور جس کو لیور پروڈیوس کرتا ہے لیور اس کو پروڈیوس کرتا ہے گال بلیڈر میں یہ سٹور ہوتا ہے ٹیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں بائل اب بائل میں بائل ایسیڈز ہوتے ہیں بائل پیگمنٹ ہوتے ہیں بائل ایسیڈ جو کہ ہے اور بائل پیگمنٹ بائل ایسیڈ جو کہ یہ ڈائیجیشن آف لیپیڈز یا فیٹز میں حیل دیتے ہیں جبکہ بائل پیگمنٹ جو کہ اس میں انکلیڈ ہے بیلروبین اور یہ بھی ہیمو گلوبین سے بنتا ہے بیلروبین بھی ہیمو گلوبین سے بنتا ہے بیلروبین ایسیڈ یلو پائل پیگمنٹ فارم ہیمو گلوبین اپٹر ہیمولیسز آپ سینیسنٹ ایتروسائیڈز کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہیمولیسز ہوتی ہے ہیمولیسز اور سینیسنٹ ایتروسائیڈ کیا مذہب ہے یعنی جو ایتروسائیڈ اس کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آخری سٹیجز میں ہوتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ایک لائف سپین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی سینیسنٹ جو کہ عام طور پر ایجنٹ کے لئے یوز ہوتا ہے جس کا عمر بہت زیادہ ہو جس کا وقت بہت زیادہ گزر چکا ہو تو اس کو کہتے ہیں سینیسنٹ اولڈ ہیمن کو بھی سینیسنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے ایتروسائیڈ جو پرانے ہیں جو اولڈ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی کیا ہوتی ہے ہیمولیسز ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ نارملی بھی ہوتا ہے سو اس میں بھی جو کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں بھی ہیمولیسز ہوتی ہے جس طرح ہیموسیٹرین میں ہم نے پڑا تو بلکل اس طرح اس میں بھی ہیموگلوبن ریلیز ہو جائے گا سو جو ہیموگلوبن ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ ہیموگلوبن کو میکرو پیجز لے گا کونسے میکرو پیجز؟ اب دی ریٹیکلو انڈو تیریل سسٹم کا ریلیز ریٹیکلو انڈو تیریل سسٹم کا جو سیلز ہوتے ہیں اس میں جو میکرو پیجز ہوتے ہیں تو یہ میکرو پیجز اس ہیموگلوبن کو ریسیو کرے گا یہ لے گا میکرو پیجز کو ریٹیکلو انڈو تیریل سسٹم یعنی ری ای ایس میں کیا ہوتا ہے دہ ایج بی ایج بی جو کہیں ہیموگلوبن ہیموگلوبن یعنی اس میں جو ایج بی ہوتی ہے تو اس کیا ہوتا ہے ری ای ایس میں جو میکرو پیجز میں ایج بی آ جاتا ہے یہ ہیم اور گلوبیم پارٹ میں کنوٹ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اگین آئی ریپیٹ بیلروبین بیلروبین اس یالو بائل پیگمنٹ فارم پر ہیموگلوبن پھر نیکس کیا ہوتا ہے دہ ایمانو ایسٹس آف گلوبین اب دو چیزوں میں یہ دیسیٹ ہو گیا ہیموگلوبن ایک گلوبین پارٹ میں اور دوسرا ہیم پارٹ میں دیسیٹ ہو گیا تو اس کے گلوبین پارٹ میں کیا ہوگا چونکہ گلوبین پارٹ جو کہ یہ پروٹین ان نیچر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوں گے پروٹین میں تو اس میں ضرور ایمانو ایسٹس ہوں گے تو جو ایمانو ایسٹس ہوتے ہیں گلوبین کے یہ ریسیکل ہو جاتے ہیں سل میں واپس جاتے ہیں اور اس سے واپس پروٹین وغیرہ بن جاتے ہیں تو گلوبین کی جو ایمانو ایسلز ہوتے ہیں یہ واپس ریسیکل ہو جاتے ہیں باڈی میں اس سے دوبارہ کوئی پروٹین وغیرہ بن جائے گا لیکن جو ہیم پارٹ ہوتا ہے جو آئرن ہوتا ہے ایسائیکلک مالیکل میڈ اپ آف فور پائرول رنگز اور سنٹرلی پلیسڈ پیرس آئرن ایس دو او پارٹ تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سنٹرل میں یہ ہیم پارٹ جو کہ ہیں ہیم پارٹ یہ ایک سائیکلک مالیکل بناتا ہے سائیکلک مالیکل بناتا ہے جو پور پائرول رنگ سے بنا ہوتا ہے پور پائرول رنگ پائرول رنگ کسے کہتے ہیں پائرول یہ اس طرح کی رنگز ہوتے ہیں جس میں نائٹروجن ہوتے ہیں تو چار پائرول رنگ جو کہ ہیں جو سائیکلک مالیکل ہوتے ہیں تو اس کے سنٹرلل میں یہ آئرن کے ساتھ کنیٹڈ ہو جاتا ہے اس ہیم کے ساتھ کنیٹڈ ہو جاتا ہے سنٹر ریپلیسٹ پیرس سنٹر میں یہ آئرن پڑا ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے فور پائرول رنگ اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے یعنی جب ہیمالیسز ہوتی ہے آر بی سیز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو یہ ہیمو گلوبن ریلیس کرے گا ہیمو گلوبن جو کہ اس کو میکرو پیجز لے گا جو آر ای ریٹیگلو انڈوٹینل سسٹم آر ای ایس کا جو میکرو پیجز سیلز ہیں یہ اس کو لے گا پھر کیا ہو جائے گا کہ جو گلوبین پارٹ ہے یہ تو ایمانویسیڈ سے بنا ہے گلوبین ایزہ پروٹین اور ایمانویسیڈ سے بناتا ہے تو یہ تو واپس ریسائکل ہو جائیں گے لیکن جو ہیم پارٹ ہے ہیم پارٹ ہیم پارٹ کا کیا ہو جائے گا یہ ایک مالیکیل بناتا ہے ایک سائیکلک مالیکیور بناتا ہے جس میں چار پائرول رنگز ہوتے ہیں یہ پائرول رنگز میں نے اب بکا کہ یہ نائٹروجنس کمپونڈ پر مستمع ہوتے ہیں اور سنٹر میں یہ آئرن پڑا ہوتا ہے اکسیڈیشن آف دی ہیم ہیم کی جب اکسیڈیشن ہوتی ہے ایٹ اس کیٹلائز بائی ہیم اکسیڈینیز یہ ایک انزائم ہے جس کو ہیم اکسیڈینیز کہتے ہیں تو اس کو یہ انزائم جو کہے کیٹلائز کرتا ہے ہیم اکسیڈیشن کے بعد حاصل ہوتا ہے تو یہ اس انزائم کی طرح ہیم اکسیڈیشن کی اکسیڈیشن ہوتی ہے اکسیڈیشن آف دی ہیم اس کیٹلائز بائی ہیم اکسیڈیشن انزائم اور یہ اس کو ایک اپن لینئر مالیکیول میں پھر کروڑ کرتا ہے جس کو بلی وارڈی کہتے ہیں حیم اکسیڈیشن کے tenía ایک ڈی اکسیڈیشن کرتا ہے اور اس کو ایک اپن لینئر مالیکیول ولینئر کا کیا مطلب ہوتا ہے جو رینگ میں ہوتا ہے ، سیدھا ہوتا ہے لینئر ماتم مroadsان جس کو بلیوردین کہتے ہیں اور کاربان مانو اکسائد اس کو بلیوردین اور کاربان مانو اکسائد میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں so again I repeat the amino acids of globin are recycled whereas the heme a cyclic molecule made up of four pyrrole rings and centrally placed ferrous iron is opened oxidation of the heme is catalyzed by heme oxygenated enzyme and leads to its opting and to a linear molecule called بلیوردین and کاربان مانو اکسائد اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو بلیوردین ہے اس کی پردر پراسسنگ ہوتی ہے اور لاسٹ میں پھر اس سے کیا بچتا ہے بلیوروڈین بن جاتا ہے یعنی یہ جو بلیوروڈین ہے اس کی پردر پراسسنگ ہوگی اور پھر لاسٹ بھی یہ بلیوروڈین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اچھا نیکس نیٹ کی طرف جاتے ہیں پورپائرینز پورپائرینز کیا ہے یہ دوسرا پیگمنٹ ہے اس ور بھی ہم بات کریں گے یہ پورپائرینز ہیموسائیڈرین اور بلیوروڈین یا جو بلیوروڈین ہے یہ تینوں ایک ہی ہے مطلب یہ آر بی سیز کی پرداؤن سے حاصل ہو جاتے ہیں پورپائرینز اور ارگینک کمپاؤنس میڈ اپ آف دی پورپائرول رینگز یہ چار جو پائرول رینگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پورپائرول رینگز پینٹاگون شیف میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پورپائرول رینگز ہوتے ہیں لیکن پینٹاگون شیف رینگز ہوتے ہیں آف پور کارپوریٹم ویدر نائٹ روجن اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یہ پورپائرول رینگز سے بنتا ہے پورپائرینز کیا ہے پورپائرینز یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں چار پائرول رنگز ہوتے ہیں چار پائرول رنگز ہوتے ہیں تو ایک جو ایچ پائرول رنگز ہوتا ہے یہ پینٹاگون شیف کا ہوتا ہے اس کے رنگز میں پانچ ایٹم ہوتے ہیں اور ان پانچ ایٹم میں کیا ہوتا ہے چار جو کہے اس میں کاربن ہوتے ہیں اور ایک اس میں نائٹروجن ہوگا چار اس میں کاربن اور ایک نائٹروجن ہوگا تو جو پائرول رنگز ہوتے ہیں یہ نائٹروجن کنٹیننگ رنگز ہوتے ہیں اور پینٹاگون شپ میں ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس رنگ میں پانچ ایٹم جو کہ یہ رنگ بناتے ہیں پینٹاگون شپ میں ہوتا ہے تو پانچ ایٹم یہ بنائیں گے تو اس میں چار کاربن ایٹم ہوتے ہیں پائرول رنگ میں اور ایک اس کا اس میں نائٹروجن ہوتا ہے اگر شارٹ کٹ آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہو پائرول رنگ کو تو پائرول رنگ کیا ہے ایٹ ایز نائٹروجن کنٹیننگ رنگ کو یہ نائٹروجن کنٹیننگ رنگ ہوتا ہے جس میں نائٹروجن موجود ہوتا ہے اور یہ پینٹاکون شیپ میں ہوتا ہے تو جب پینٹاکون شیپ میں ہوتا ہے تو ایک تو اس میں نائٹروجن آ گیا تو باقی چار کون سے ایٹم سے اس میں تو باقی چار جو کہ یہ کاربن ہوتے ہیں تو اب یہ تو ایک پائرول رنگ ہو گیا کہ ایک پائرول رنگ کس طرح ہوتا ہے تو اسی طرح جو چار پائرول رنگ آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ پورپائرین بناتے ہیں اچھا یہ جو پورپائرول رنگ ہوتے ہیں پھر اس کو آپس میں کنیکٹڈ رکھتا ہے سنٹرلی ایک میٹل آئین ہوتا ہے جو اس کو کنیکٹڈ رکھتا ہے آئیرن ہوتا ہے سو ایکسس پارمیشن آف ایب نارمل پورپائرین اب یہ پورپائرین جو کہ اپنے ایک نارمل لیول میں یہ باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے جب اس کی ایکسس یعنی نارمل سے زیادہ مدار میں جب یہ پروڈیوس ہوتا ہے ایکسس پارمیشن آف ایب نارمل پورپائرین جب پروپائرین زیادہ بنے گا تو یہ پھر ٹیشوز میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک پیگمنٹ تو پھر اس کی وجہ سے یہ پیتولوجیکل پیگمنٹیشن آفر ہوتا ہے پروپائرینز کیا ہے پروپائرینز آرگینک کمپاؤنڈ میڈ اپ پور پائرول رنگز اب یہ پیرول رنگ اب کو یہاں پر ڈیفائن کرتا ہے بریکٹ میں کہ پیرول رنگ کیا ہوتا ہے پیرول رنگ ایز اپنٹا گون شیف رنگ سر اپور کاربن ایٹم ویدہ نائٹروجن یعنی ایک نائٹروجن کے ساتھ چار اس میں کاربن ایٹم ہوتے ہیں اینڈ اسنٹر باؤنڈ میٹل آئین اس کے سنٹر میں ایک میٹل آئین ہوتا ہے پلزم پلینکیس یہاں پر آئیرن ہوتا ہے ایکسیس بارمیشن آف ایب نارمل پورپائرین آئیسومرز لیڈ تو دیئر ڈیپوزیشن این او ٹیشوز تو جب اس کی بھی ایکسیسیو لیول پر بہت زیادہ ایمان میں اگر یہ پروڈیوش ہوتا ہے تو پھر یہ بونز ٹیشوز میں پھر اس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن اگر ہو جائے گا پورپائریا ایز اپیتولاجیکل سٹیٹ کریکٹرائز بائی ایکمولیشن آف ایب نارمل پورپائرینز این ٹیشوز تو اسی طرح اگر ٹیشوز میں اگر ٹیشوز میں یہ پورپائرین جو کہ ہے ایب نارملی یا پیتولاجیکلی اس کی جب ایکمولیشن ہوتی ہے ایب نارمل اس کی جو ایکمولیشن ہے پورپائرینز کی جو ایب نارمل ایکمولیشن ہے ٹیشوز کے اندر تو یہ ایک پیتولاجیکل سٹیٹ پروڈیوز کرتا ہے پیتولاجیکل سٹیٹ پروڈیوز کرے گا اور اس پیتولاجیکل سٹیٹ کو کہتے ہیں پورپائریا تو پورپائریا کیسے کیا ہے پیتولاجیکل سٹیٹ کریٹرائز بائی اکمولیشن آف ایب نارمل پورپائرینز این ٹیشوز جو ایب نارمل پورپائرینز ہوتی ہے یا پورپائرینز جب زیادہ لیول میں آ جاتا ہے تو پھر یہ ٹیشوز میں زیادہ مقدار میں پھر یہ اکمولیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک پیتولاجیکل سٹیٹ کرتا ہے جس کو پور پائریا کہتے ہیں تو اس کی لیے میڈیکل میں ایک ٹرم ملتا ہے جس کو کہتے ہیں پور پائریا اس کو کہتے ہیں The disease is also known as آسٹیو ہیمو کروماتوسز بھی اس کو کہتے ہیں آسٹیو ہیمو کروماتوسز بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ آسٹیو وارٹو اس میں یوز ہو گیا ہیمو کروماتوسز یا آسٹیو ہیمو It is due to reddish brown bone pigmentation کیونکہ جو bone pigmentation یہ reddish brown ہوتا ہے تو اس نے اس کو آسٹیو ہیمو کروماتوسز بھی کہتے ہیں یا اس پور پائریا کا تیسرا نام بھی ہے اس کو pink tots بھی اس کو کہتے ہیں یہ کیوں؟ بیکاس اس میں جو تیت کا کلر ہوتا ہے یہ پنک ہو جاتا ہے due to color of teeth اس کو پنک ٹو بھی کہتے ہیں یعنی پور پائریا بھی اس کو کہتے ہیں آسٹیو ہیمو کروماتوسز بھی اس کو کہتے ہیں اور پنک ٹو بھی اس کو کہتے ہیں پروپیریا ہے پیتولوجیکل سٹیٹ کریکٹریز بی اکمولیشن آف ایب نارمل پروپیرینز ان تیشو دیزیز آلسو نون ایس آسٹو ہیمو پروماتوسیز دیو تو ریڈش براؤن بون پیگمینٹیشن اور پینک ٹوٹ دیو تو کلر اور ٹیتر پروپیرینز کے بعد ہے ایک لاشت جو کہ ہے ایک اور پیگمنٹ سے جس کو لپوپیوسین کی طرف آتے ہیں یہ کچھ پیگمنٹ کی طرف آتے ہیں کچھ پیگمنٹ سے اس کو ہم ایگزامپل کے طور پر پڑ رہے ہیں لپوپیوسین ایزا گولڈن براؤن گرنیولر پیگمنٹ لپوپیوسین جو کہ ہیں یہ ایک گولڈن یعنی گولڈ کلر کا ہوتا ہے گولڈر براؤن گولڈر براؤن کلر اس کا ہوتا ہے گولڈن براؤن اور گرنیولر پیگمنٹ یعنی گرنیول کی شکل میں ہوتا ہے لیپوپیوسین جو کہ یہ گولڈن براؤن کلر میں ہوتا ہے اور گرنیول کی شکل میں ہوتا ہے یہ ایک پیگمنٹ ہے اچھا یہ کہاں سے ڈیرائے ہوتا ہے جس طرح ہیموسائیٹرین یا جو بیلیوردین تھا یہ آرپیسیز کی بریکڈاؤن سے حاصل ہو جاتا تھا تو لیپوپیوسین کہاں سے حاصل ہوتا ہے یہ جو گولڈن براؤن گرنیولر پیگمنٹ ہے جس کو لیپوپیوسین کہتے ہیں یہ کہاں سے ڈیرائے ہوتا ہے سو ڈیرائے پرام بریکڈاؤن آپ لیپیڈ میمبرین یہ کہاں سے ڈیرائے ہوتا ہے لیپیڈ میمبرین کی جب بریکڈاؤن ہوتی ہے لیپیڈ میمبرین سیل میمبرین ہے یہ لیپیڈ میمبرین ہے کیونکہ لیپیڈ کے دو لیئر سے بنتا ہے تو اس طرح کے سیل میں باز آرگنلس یا سیل میمبرین ہو گیا جو لیپیڈ سے بنتے ہیں تو جب یہ لیپیڈ میمبرین کی جب بریکڈاؤن ہوتی ہے تو پھر یہ جو کہ ہے لیپوپیوسین پیگمنٹ ایسے ڈیرائے ہو جاتا ہے اور یہ موسٹی کامنلی جو کہ آپ اور افزار ہوگا ہے میوکارڈیل سیلز میں اور نرو سیلز میں نروز اور میوکارڈیل مثلا آپ بھی ہارٹ ہارٹ کے جو مثلا میوکارڈیل سیلز جو ہوتے ہیں تو اس میں یہ اپزار ہو گا ہے لیپوپیوسین موسٹی اس کو ایجنگ پیگمنٹ بھی کہتے ہیں کوئی یہ ایجنگ پیگمنٹ بھی کہتے ہیں پیتالوجیکل ٹرم ریپیگرین تو دیپوزیشن آپ لیپوپیوسین تو جو پیتالوجیکل ٹرم ہے جو لیپوپیوسین کی لیپوزیشن کے لیے لیپوپیوسین ڈیپوزیشن ہوتا ہے سیلز میں تو اس کو کہتے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈیپائنگ کرنا چاہو ہم کس طرح ڈیپائنگ کرتے ہیں اس کو ہم اس طرح ڈیپائنگ کرتے ہیں کہ دی ایب نارمل یا پیتولوجیکل ڈیپوزیشن آف دی لیپوپیوزی اس کو کارڈ لیپوپیوزی نوسی اس کو میں ریپیوٹ کرتا ہوں لیپوپیوزی نا لیپوپیوزی ناس کو کہتے ہیں لیپوپیوزی نوسی کو کیا کہتے ہیں لیپو بیو سنو Historical بέρ کی طرف جاتے ہیں ایسے اسی کنو سے فیکٹر ہیں جو لیپو بیو سنو سس قرص الل سے اسے کون سے فیکٹر آپے کرتے ہیں جو کی آشتے ہیں لیپو بیو سنو Spark جب تیسو اینجری ہو جائے اور ویٹمین پرور کرونک انجری ہو جائے تو اس میں لیربوپسین LawسORTER اقرب ہوتا ہے وائٹمین اینڈ سیلینیم کتابka dictionary اگر باڈی میں وائٹمن ایی Daarسی کی 카� Patterns کی komt تو اگر سیلینیم یا وائٹمین ای وائٹمین ای کی دیکھئر جائے تو اسم pm بھی لپوپوچنوسو سônسلام آگر ہوتا ہے یا انکریز انکیاب ڈائیٹس یا ڈائیٹس کی جو کہ بہت زیادہ انکریز انکیاب بہت زیادہ ڈائیٹس لیتے ہو ریچ این انسٹوریٹڈ پیٹی ایسٹ ڈائیٹس اور اس طرح کے ڈائیٹس ہیں تو جس میں انسٹوریٹڈ پیٹی ایسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈائیٹس لیتے ہو تو اس میں بھی لیبوبیوسینوسس آخر ہوتا ہے سو سٹورنز یہ آج ہم نے پیگمنٹیشن کا لیکچر ختم کیا سو پیگمنٹیشن لیکچر میں ہم نے اس کا انٹرڈکشن کیا تھا اور پھر اس کے دو ٹائپس ایکزوجینیس اور اینڈو جینیس دو ٹائپس ہم نے کیے تھے پھر ایکزوجینیس کو ہم نے کل کیا تھا اینڈو جینیس میں ہم نے اس کے کچھ ایکزامپل بھی پڑھے جس میں ایک نمبر کا ملانین جو کل والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا آج کے لیکچر میں جو کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہیموسائیٹرین پورپائرینز ایم بیلروبین اور لیپوپیویسی ہم نے اینڈو کی چھار ایکزامپلز آج ہم نے پڑھے سو تینکیو سٹورنز تینکیو سو مچ